تو بھئی اس ویڈیو میں ہمیں ایک سکوائر جمع سات ایکس جمع دس کو تقسیم کرنا ہے ایکس جمع دو سے اچھا میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ اس سوال کو پہلے خود سے حل کرنے کی کوشش کریں اور پھر ہم مل کر بھی کر لیں گے اب اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نیومیریٹر یعنی فریکشن کے اوپری حصے کو مختلف اناثر میں بانٹیں اور پھر دیکھ لیں کہ کیا اوپری اور نچلے حصے میں کوئی مشترکہ انصر ہے یا نہیں اور اگر کوئی مشترکہ انصر یا فیکٹر نکل آتا ہے تو یہ چیز بڑے آرام سے سلچ جائے گی چلیں پھر اسی طریقے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو بھئی اس طرح کے ایکسپریشن کی فیکٹرائزیشن تو ہم بہت دفع کر چکے ہیں بھئی ایسی کونسی دو ٹرمز ہیں جن کو جب ہم جمع کریں گے تو ہمیں سات مل جائے اور جن کو جب ہم آپس میں زرب دیں گے تو ہمیں دس مل جائے بھئی ایک قدر تو دو ہو جائے گی اور ایک ہو جائے گی پانچ اور یوں نیومیریٹر کو پھر ہم اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایکس جمع دو کو ہم زرب دے رہے ہوں گے ایکس جمع پانچ سے اچھا اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اور نیچے ایک مشترکہ انصر ایکس جمع دو ہے تو یہ دونوں تو آپس میں تقسیم ہو جائیں گے اور ہمارے پاس صرف ایکس جمع پانچ بچ جائے گا لیکن ہاں یہ بات ایکس کی ہر قدر کے لیے درست ہو سکتی ہے سوائے جب ایکس برابر ہوگا نیگٹیف دو کے کیونکہ اگر ایکس برابر ہوتا ہے نیگٹیف دو کے تو اس فریکشن کا جو نیچلا حصہ ہے یعنی ڈینومیٹر وہ برابر ہو جائے گا صفر کے اور کسی بھی چیز کو جب ہم صفر سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس بیان شدہ حل آئے گا ہی نہیں تو یہ پورا ایکسپریشن ایکس جمع پانچ کے برابر ہے لیکن اس کے لیے ایکس کو کبھی بھی نیگٹیف دو کے برابر نہیں ہونا چاہیے اچھا اب یہ تو ایک طریقہ ہو گیا سوال کو حل کرنے کا لیکن ہم اسی چیز کو الگیبرک لانگ ڈیویزن کی مدد سے بھی حل کر سکتے ہیں اور یہ لانگ ڈیویزن تقریباً اسی لانگ ڈیویزن کی طرح کیا جائے گا جو کہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اس طرح کی چیز بناتے تھے یہاں ہم وہ ایکسپریشن لکھیں گے جو کہ ہمیں تقسیم کرنا ہوگا تو یہ آ گیا ایکس سکوئر جمع سات ایکس جمع دس اور جس سے ہم تقسیم کر رہے ہوں گے اس پوری چیز کو یہاں لکھیں گے تو یہاں آ گیا ہمارا ایکس جمع دو اچھا اب یہاں ایکس کی یا ہمارے ویریابل کی سب سے بڑی ڈگری یا طاقت ہے ایک جبکہ یہاں ایکس کی سب سے بڑی طاقت ہے دو تو اب ہم ایکس کو کس چیز سے ضرب دیں کہ وہ برابر آ جائے ایکس سکوئر کے ظاہر ہے کہ ہمیں ایکس کو ایکس سے ہی ضرب دینا ہوگا اور یوں پھر ہمیں ایکس سکوئر مل جائے گا اور اس ایکس کو ہم اس پہلی ڈگری والے حصے میں ہی لکھیں گے تو اب اس ایکس کو جب ہم ایکس جمع دو سے ضرب دے رہے ہوں گے تو ایکس ضرب ایکس برابر ہو جائے گا ایکس سکوئر کے اور ایکس ضرب دو برابر ہو جائے گا دو ایکس کے اور بلکل جیسے ہم لانگ ڈویزن میں کرتے تھے ہم اس پوری چیز کو اس پوری چیز سے مائنس کر دیں گے یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور سات ایکس سے جب ہم دو ایکس مائنس کریں گے تو پیچھے رہ جائے گا پانچ ایکس اور پوزیٹیو دس یوں ہی رہ جائے گا اچھا اب یہاں بھی ایکس کی سب سے بڑی ڈگری ایک ہے اور یہاں بھی سب سے بڑی ڈگری ایک ہی رہ گئی ہے تو اگر ہم ایکس کو ضرب دیں پانچ سے تو ہمیں پانچ ایکس مل جائے گا اور پھر جب ہم پانچ کو ضرب دیں گے دو سے تو ہمیں دس مل جائے گا اب جب ہم اس پوری چیز کو مائنس کریں گے اس سے تو یہ دونوں بھی آپس میں کٹ جائیں گے اور یہ دونوں بھی آپس میں کٹ جائیں گے اور پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایکسپریشن x جمع 2 سے مکمل طور پر تقسیم ہو رہا ہے اور جواب میں ہمیں x جمع 5 مل جاتا ہے تو بھئی دونوں ہی طریقوں سے ہمیں ایک ہی جواب ملا ہاں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس مثال کیلئے long division کافی لمبا چوڑا طریقہ تھا اور یہ مثال اس طریقے سے زیادہ آسانی سے حل ہو رہی تھی لیکن فیلحال ہم ذرا اپنے آپ کو پریکٹس میں لے کر آ رہے ہیں کیونکہ long division ہم آگے بہت زیادہ کرنے والے ہیں ان سوالات کے لیے جو کہ مکمل طور پر تقسیم نہیں ہو پاتے لیکن تب کی تب دیکھی جائے گی فیلحال ہم نے اس سوال کو بڑے مزے سے حل کر دیا ہے